آج میں آپ کے سامنے اردو ادب کے ایک متنازع تنقید نگار کلیم الدین احمد سے متعلق کچھ اہم باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں کلیم الدین احمد ایک ایسی شخصیت کے مالک ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ کلیم الدین احمد ایوان ادب میں اس طرح داخل ہوئے کہ جیسے کوئی مست ہاتھی شیشہ گر کی دکان میں گھز جاتا ہے تو آج ہم کلیم الدین احمد کے بارے میں کچھ اہم باتیں جاننے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کلیم الدین احمد کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی تو کلیم الدین احمد پندرہ ستمبر انیس سو آٹھ کو پٹنا میں پیدا ہوئے اور کلیم الدین احمد کا ابتدائی نام جو ہے رحیم الدین احمد تھا اور لوگ انہیں پیار سے رحم رحم کہہ کر پکارتے تھے بعد میں ان کا نام کلیم الدین احمد ہوا ان کے والد کا نام عظیم الدین احمد تھا ان کی زوجہ کا نام حنیفہ بیگم تھا اور انہوں نے کیمبرج یونیورسٹی سے آلہ ڈگری حاصل کی تھی اور پٹنا کالیج میں انیس سو تیریس میں انہوں نے بحیثیت ایسسٹینٹ پروفیسر ملازمت شروع کی تھی انیس سو اکیاسی میں انہیں پدمشری کا خطاب حکومت کے جانب سے دیا گیا اور اکیس دسمبر انیس سو تیراسی کو پٹنا میں ہی کلیم الدین احمد اس دنیا فانی کو الودا کہے گیا اب ہم کلیم الدین احمد کی کچھ اہم کتابیں دیکھ لیتے ہیں ان کی کتاب اردو شائری پر ایک نظر انیس سو چالیس میں منظر عام پر آئی اور جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو اردو عدب کے حلقوں میں ایک حلچل سی مجھ گئی کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے غزل کے بارے میں کہا تھا کہ غزل نیم وحشی سنف سخن ہے دو سال کے بعد انیس سو بیالیس میں ان کی کتاب اردو تنقید پر ایک نظر منظر عام پر آئی اور جب یہ کتاب منظر عام پر آئی تو پہلے سے کہیں زیادہ اس کتاب پر حلچل مجھی کیونکہ انہوں نے اس کتاب میں یہ بات کہی کہ اردو میں تنقید کا وجود ہی فرضی ہے اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں ہیں تو یہ میں نے آپ کے سامنے کلیم الدین احمد کی کچھ کتابیں رکھیں اب ہم کلیم الدین احمد کے کچھ تنقیدی نظریات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کلیم الدین احمد کے نزدیک اردو میں تنقید کے اصولوں کا فقدان ہے اور ان کا خیال ہے کہ تنقید کوئی کھیل نہیں ہے جسے ہر شخص بہ آسانی کھیل سکے ان کا خیال تھا کہ فن تو ہندر ہر طرح کی ہوتے ہیں مشکل بھی آسان بھی تنقید مشکل ترین فن ہے ان کا خیال ہے کہ جو نقاد ہوتا ہے وہ فرائٹ کا خوش اچھی ہوتا ہے اور نہ مارکس کا مقلد وہ فرائٹ اور مارکس دونوں کے نظریوں میں سے کچھ مفید باتیں لے سکتا ہے اور ان کا خیال ہے کہ عدب کی دنیا ایک ہے اس میں الگ الگ چھوٹی چھوٹی دنیایں ہیں خود مختار حکومتیں نہیں شائری کا مدہ آج بھی وہی ہے جو ہزار برس پہلے تھا اور فنون لطیفہ کی بنیادی قوانین شائری کی اصولی باتیں ساری دنیا میں ایک ہیں ان کا خیال تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شائری میں کوئی بیر ہے شرط یہ ہے کہ پیغام شیری تجربہ بن جائے اور وہ کہتے ہیں کہ عدب دو چیزوں کے اتحاد کا نام ہے انسانی تجربات اور حسن فطرت اب ہم کلیم الدین احمد نے جو تنقید نگاروں سے متعلق جو باتیں کہیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کلیم الدین احمد نے حالی سے متعلق یہ بات کہی ہے تو حالی سے متعلق یہ کلیم الدین احمد کی خیالات عبدالحق کے بارے میں کلیم الدین احمد صاحب کہتے ہیں کہ عبدالحق صاحب شائری کی ماہیت سے شائری کی ماہیت اور اس کے مقصد سے بیگانہ ہے اور احتشام حسین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب احتشام حسین اس طرز میں لکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھی خوش فیلیاں کر رہا ہو عالم صرور صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ معلوم نہیں کیوں صرور صاحب کو جھنجلائے ہوئے ہیں شاید انہیں احساس کمتری ہے اور یہ احساس کمتری کہتا ہے کہ تم نے ابھی تک کوئی مفصل کتاب کیوں نہ لکھی اور عالم صرور کے بارے میں ہی وہ لکھتے ہیں کہ وہ دسترخان کی مکھی ہیں شہد کی مکھی نہیں تو یہ جو اردو کے تنقید نگار ہیں چاہے وہ عدد شام حسین عبدالحق صاحب حالی صاحب صرور صاحب ان کے بارے میں کلیم الدین احمد صاحب کے یہ خیالات تھے تو یہ میں نے آپ کے سامنے کلیم الدین احمد کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں اس طرح کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں